اسلام علیکم دوستو اوٹو سلوشنز کے نبیلہ شرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرے ساتھ ہیں تاہر بھائی میرے پاس بہت ساری کوئریز ہیں گیر آئیل سے متعلق گیر آئیل کب چینج کرنا چاہیے کون سا چینج کرنا چاہیے اور اس کا پتہ کیسے چلے گا چہتار بھائی ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن گاڑی کا آئیل گیر آئیل کتنی دیر بعد چینج کرنا چاہیے آٹومیٹک ٹرانسمیشن جو پرانی گاڑیاں ہیں ان میں تو جو ایٹی ایف ٹیکنالوجی یعنی ایٹی ایف پرانہ پرانہ برزن جو ہے وہ تو فورٹی تھوزن کلومیٹر کے بعد چینج کرتے ہیں لیکن فورٹی 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 فائی بھی دین فورٹی 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 فائی بھی آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن جو مادرن وہیکل ابھی آ رہی ہیں ان میں سنٹھائٹی کوئل جو یوز ہوتا ہے وہ آپ کی جو سٹیک ہے سٹیک کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ آپ زون کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایٹی ایف وہ بھی گاری ہوگی جو بھی اس کی سٹیک کے اوپر کمپنی مینشن کرتی ہے یہ ایٹی ایف ہے سنتائٹک ہے یا فلی سنتائٹک ہے وہ آپ کو یہاں پہ مینشن کریں گے اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا اس کے اوپر لکھا ہوئے یہ لکھا ہوئے سامنے ایٹی ایف ایٹی ایف میلز جو جو ریگولر یہ تو لکھا ہوئے نا آٹومیٹرک ٹرانسیشن فلوئیڈ ہے یہ ریگولر گیر آئل ہے جو پرانیر گاڑیوں میں آتا تھا اور جو نہیں گاڑیوں میں آتا ہے سن تھائٹیک سی بی ٹی سی بی ٹی وان بھی ہوتا ہے سی بی ٹی ٹھو بھی آتا ہے اس کے بعد جی نیسان گاڑی گاڑیوں میں بہت زیادہ آتی ہے آٹومیٹرک ٹرانسیشن کا جو آئل ہے وہ تقریباً چالی سے پہنچالیس ہزار کلومیٹر بعد یا میکسیم ساٹھ تک نہیں جا سکتے پچاس ہزار کلومیٹر پچاس تک جا سکتے اور میانویل کا وہ بھی رسک اگر آپ ایسا کریں گے تو رسک اٹھائیں گے اور میانویل کا میانویل کا ایٹی ڈوے نائنٹی توزن آپ حرام سے چلا سکتے ہے وہ ایشو نہیں آتا اچھا جی تاہر بھائی کے متعلق میں تھوڑی سے آپ انفرمیشن دے دوں کہ آہ ان کے ساتھ میں آرڑی دو سے تین گلوگ کر چکا ہوں میرے پاس جو بھی انفرمیشن یا نالج ہے وہ انہی کی وجہ سے ہے تو یوں میں یہ اپنی بھرکشاہ پر کر رہے ہیں تقریباً آہ بارہ پندرہ سال سے تو اس لیے میں نے اچھا یہ سمجھا کہ ان سے جو باتیں میں اور آپ سیکھ سکیں گے وہ ہمیں خود ایسے پتا نہیں چلیں گی تو دار بھائی آہ دوسرا سوال جو آہ وہ یہ ہے کہ کیسے پتا چلے گا کہ اگر مائلج کسی نے نوٹ نہیں کی تو کیسے پتا چلے گا کہ جو ٹرانسویشن آئل ہے وہ ریپلیس ہونے والا ہے یا ابھی چل سکتا ہے اگر آپ نے مائلج نہیں بھی چک کی تو کوئی ایشو نہیں ہے وہ آپ یہ کر سکتے ہیں جیسے یہ آرٹومیٹک ٹرانسویشن ہے اس کو اگر آپ نکالیں گے میں اس کو اگر ٹیشو کے اوپر لگاؤں گا تو اس کا کلر آ رہا ہے براؤن لائٹ براؤن آ رہا ہے لائٹ براؤن کا مطلب ہے کہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن سون آپ کو اس کو چینج کر دیں گے تو اچھا ہے یا اگر ایٹی ایف ہے تو ریڈ کلر ہوگا اگر ریڈ ہے تو ہنڈر پرسنٹ اوکی ہے اگر براؤن ہے تو گاڑی آپ چلا سکتے ہیں چل سکتی ہے اور اگر اس کا یہ بلیک ہونا شروع ہو گیا تو امیجنلی اس کو چینج کریں نہیں تو یہ آپ کے گیر کو ڈیمیج کر دے گا ایک کلر آ وائٹ ٹائپ بھی ہو جاتا جیسے کوئی سلچ جو ہوتا ہے جب وہ اس کو ڈرین کرتے ہیں تو ایسے آئل ایسے ہوتا ہے جیسے وہ مڈ ہوتی ہے مٹی ٹائپ کوئی ڈیپسٹک ٹائپ کی جیسے بڑا گھرا ہو جاتا ہے نہیں کون سا آٹومیٹک نہیں آٹومیٹک ایسا نہیں ہوگا آٹومیٹک آپ اس کا آہ میانوال کا وہ اگر مڈ بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تو آپ نے اس کی ایج سے بھی ڈبل آپ نے اس کو استعمال کر لئے مرڈ مرنے کا مطلب ہے لو والٹی آئیل اور لیٹ چینج چھتا ہے بھائی یہ تو آہ سوک گاڑی ہے ٹھیک ہے اور آٹومیٹر ٹرانس میشن ہے تو کچھ گاڑیوں ہوتی ہیں جن میں یہ آہ ڈیپ سٹک نہیں ہوتی اگر ڈیپ سٹک نہیں ہوگی تو کیسے آئل چینج چک کریں گے آہ اس کے سائیڈ پہ ہار ٹرانس میشن کے سائیڈ پہ اس کا ایک انہوں نے ٹاپ اپ کے لیے ایک بولٹ رکھا ہوتا ہے جو جتنی بھی مارڈن گاڑیاں بھی آ رہی ہیں ان میں بھی انہوں نے یہ ڈیپ سے ختم کر دی گئے سائیڈ میں آپ نے لگا ہوا ہے مختلف اس کے سائز ہوتے ہیں کچھ ہلکی کے سائز ہوتے ہیں کچھ آہ بولٹ کے سائز ہوتے ہیں نائنٹی کا بولٹ ہوگا یا آہ ٹوئنٹی آہ ٹوئنٹی ون کا بولٹ ہوگا بولٹ کھولیں گے گاڑی سٹارٹ کریں گے اگر گاڑی آٹومیٹک ہے گاڑی سٹارٹ کر کے بولٹ کھولیں گے آپ کو ٹاپ اپ کرنا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سین کنڈیشن اگر گاڑی ہے تو گاڑی بند کو آپ نے چیک کرنا ہے کھولیں آئیل باہر آئے گا نہیں آرہا تو آپ ہاتھ کی جو چوٹی انگلی ہے اس میں اگر آپ لگائیں گے اندر لگائیں گے تو آپ کی ہاتھ کو وہ لگنا چاہیے ٹھیک ہے اگر نہیں لگ رہا تو پھر بھی ٹاپ اپ کریں اور ایک کونسcept یہ بھی پایا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ اگر آپ نے بہت زیادہ آٹومیٹک گاڑی کا بہت زیادہ آئل یوز کر لیا ہے مطلب آپ نے ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ کلومیٹر تک گاڑی کو ڈرائیو کر لیا ہے تو یہاں پہ کچھ ٹکنیشن لوگ سجسٹ کرتے ہیں جی اب آپ اس کو چینج نہ کریں اب آپ اس کو ایسے ہی چلائیں نہیں ایسے نہیں ہے اگر آپ کی گاڑی کے آئل میں سے سمیل آ رہی ہے تو آپ نے اس کو کیسے چینج کرنا ہے اگر آپ کی گاڑی میں موسیلی چار لیٹر آئل آتا ہے گئر میں تو آپ نے اس کو چینج ایسے کرنا ہے کہ دو لیٹر نکالنا ہے اس میں دو لیٹر آپ نے ٹاپ اپ کرنا ہے گاڑی آج سے دس آزار کلومیٹر چلانی ہے پھر دوبارہ دو لیٹر نکال کے دوبارہ دو لیٹر ٹاپ اپ کرنا ہے ایک دم سے آپ نے اس کو چینج نہیں کرنا کیونکہ اس کی جو وہ آئل جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑا ٹھک ہوا ہوتا ہے تو اگر آپ نیا آئل ڈالیں گے تو وہ اتنا ٹھک نہیں رہتا وہ بہت پتلا سا ہوئیتا ہے تو اس سے گئر ڈیمج ہونے کے چانچس بڑھ جاتے ہیں اونر تھے گاڑی سے ان کے پاس کورے انہوں نے کافی عرصے سے آئل چینج نہیں کیا تھا تو جیسے ہی انہیں گئر آئل ٹرانسوشن آئل چینج کیا تو ان کا گئر سلپ کر گیا تو اس میں وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب اب بہت دیر تک آئل کو چینج نہیں کرتے گئر آئل کو تو جو گئر کے ٹیتھ ہوتے ہیں ان میں جو مرڈ بر سلچ بنی ہوتی ہے وہ ٹیتھ کے اندر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ سرکولیٹ کرتی رہتی ہے اور جیسے ہی آپ اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں پران آئل ڈرین کرتے ہیں سارا ڈرین کر کے تو دوبارہ نیا آئل ڈالتے ہیں تو وہ جو مطلب نیا آئل تو اتنا اتنی جلدی ایکسیس نہیں ہوتی اس کی ان ٹیتھ پہ یا گئر کے ان پوزیشن پہ دی پوائنٹ پہ جہاں پہ اس کو آئل کو جانا چاہیے تو اسی وجہ سے جب آپ گاڑی سٹارٹ کر کے اس کو ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو گئر سلپ کر جاتا ہے اور آپ کا گئر فارگ ہو جاتا ہے مینول گاڑی کا بھی ایسی کرنا چاہیے اگر نہیں مینول کو ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو آئل ڈرین کر لیں اس کا ایک ٹائر اوپر اٹھا کے ٹاپ اپ کر کے آئل ایک ٹائر اوپر اٹھا دیں اس کو چلا دیں گئر میں ڈاو کے تو اس کو چلاتے رہیں تقریباً کوئی پندرہ سے بیس منٹ تو وہ ٹھیک ہو جائے گا مطلب آپ نے چینج بھی کیا آپ کو تھوڑا سا ڈاوٹ ہے کہ یہ کم ہو رہا ہے یا کم ہو گیا ہوا ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہیں کہ گاڑی میں گئر میں کیا پرابلم ہوگی جب آپ اس کو ڈرائیو کریں گے تو گئر آئل سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہیں گئر میں جو آتی ہیں گئروں سے ہیٹر اگر آپ کا گئر آئل کم ہو رہا ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آپ کا آئل کہیں سے لیگ ہو رہے اگر لیگ نہیں ہو رہا تو آنا شروع ہو جائے گی یا بہرنگ شروع ہو جائے گا جو بھی اچھی کوالٹی کی آئلیں وہ جلتے نہیں ہیں وہ اپنی شکل چینج کر رہیں گے لیکن جلیں گے نہیں مرے پاس اور بہت ساری آئل چینج کرنا ہے تو میں آئل کہاں سے خرید ہوں میں کسی مطلب جو ان کے سرویس سینٹر ہیں کمپنیز کے ان کے پاس جاؤں یا میں کسی لوکل شاپ سے ایک چلی آئل آئل پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے چاہے بریک آئل ہے انجن آئل ہے یا آپ کوشش کہہ رہے ہیں کہ آپ دیلر شیف پر پرچیز کریں تو موصلی ہوتا تو یہ ہے وہ ان لوگوں کا بھی آپ ایسا کچھ کہہ سچے کچھ کہہ بول نہیں سکتے لیکن پھر بھی جو آنا آپ کو باہر سے زیادہ وہاں پہ آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس چویس نہیں ہے اس کے علاوہ چویس نہیں ہے تو دوسرا یہ ہے اگر آپ کا آئل کم نہیں ہو رہا یا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس میں آئل لیک بھی نہیں ہے کم بھی نہیں ہو رہا تو مطلب آئل ٹھیک ہے لیکن ابھی جو آ رہے ہیں وہ آئل ہے انجن آئل ہے یہاں گیر آئل ہے وہ تو ہنڈر تھاؤزنڈ تک بھی آ رہے ہیں لیکن اگر ہنڈر تھاؤزنڈ والا ملی رہا آپ کو اوریجنل تو کوشش باہر سے نہیں ملی رہا تو کوشش کریں آپ کمپنی سے پرچیز کریں ڈیلر شیف خریدنے کے لیے آپ ڈیلر شیف کے پاس سرویس آنٹر پہ جائیں یا اپنی گاڑگی آنرز مینویل دیکھیں ویڈیو میں انفرمیشن ملی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اوٹو سویشن کو سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی آپ کی جاریشن کلل ویڈیو کسکرائب سے آتے رہا ہے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ